اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام آج کا وظیفہ آپ کی اس زندگی کی تمام مشکلات کو تمام پریشانی کو دور کر دے گا اور آپ کی حاجت پورا کر دے گا یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لئے بہت مجرد اور مستندہ ہے اور جس بھی مقصد کے لئے آپ اس وظیفے کو خلوص سے دل سے کریں گے ان کلمات کا کامل ذکرین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے حضر و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا یہ کلمات کون سے ہیں ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ تمام تر تفصیلات جانے کے لئے آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھا سکے ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کا لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے دوستو اللہ رب العزت کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لئے کئی طرح سے رحمتیں فضلتیں اور وسطوں برکتوں کے دروازے کھولے ہیں جن میں بضاہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں پر بڑے بڑے سوابوں کی بچھارتیں دی گئی ہیں اسی طرح کئی ایسی عمال بھی ارشاد دھروائے گئے جن کا سواب تو ہے سعج نے رزق میں وسط برکت اور کچھادگی بھی ملتی اگر آج کے ہمارے وزیشے کو بھی اتائے گئے طریقے کے مطابق بڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی یعنی اللہ پاک آپ کے لئے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور اقوائش خود و خود ہی پوری ہو جائے گی اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود احران رہ جائیں گے گیر سے دولت والے آہات آپ کے پاس آ جائے گے ناظرین کرام خب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر اپنے پرس پر اپنی علماری پر اپنے تجوری پر اپنے دکان کے گلے پر یا اپنی دکان پر گھر پر کہیں بھی ایک مسافہ مار دینا ایک مسافہ دام کر دینا جسے کا اگر تفاہم نہ کھڑا ہوگا تو مجھے کہنا پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رسکریں ملا لیکن جس تدصیر سے یہ عمل بتاؤں گا یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا یہ نامیاب وظیفہ یہ مجھے وظیفہ ہے نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں پیر کی برسات ہو جائے تو اتنی برکتیں نازل ہو جائیں کہ گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائیں اتنی آپ لوگوں کو شرح مل جائیں پیسے مل جائیں تو آپ کے پاس گنتے گنتے تھک جائیں لیکن پیسہ فتوہ نہ ہو بٹوے پر علماری پر جیب پر دکان کے گلے پر پورک مانگ دینا کبھی تو خالی تو دور کی بات رکھنے کی جگہ نہیں ہو اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے سمجھ آپ یہ جیسے ختم ہو جائے گی یہ پیسہ کیسے آ گیا ہاں سے آ گیا ناظرین اکرام آج آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے نوکری کا مسئلہ بنا دیا کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس غاقوں کی نائن لگ گئی یہ وظیفہ آپ نے صرف تین دن کرنا ہے اگر تین روز اس وظیفے کو جس طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ جو لزر کے مسائلیں ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ لزر کا مسئلہ حل ہو جائے گا لزر کی رکابتیں بندشیں دور ہو جائیں گی یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی بڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے گنی بنا دیا جنہوں لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب فلے پھولے آج آگ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں کر کے بہت دلے دن دے انسان اس کو کریں انشاءاللہ آن کے مسائل حلوں کے جاہری اصباب پیدا ہوں گے لازم افتیار کرنے یہ وظیفہ اس کو کس بھی قرد سکتے ہیں اس وظیفہ لڑکیاں بھی قرد سکتی ہیں بہنیں بہن اللہ بھائی وزورک صاحب اس وظیفہ کو قرد سکتے ہیں اس وظیفہ کو آپ ایک دوسرے کے لئے بھی قرد سکتے ہیں والدین کے لئے بھی قرد سکتے ہیں یہ وظیفہ صورت قوصر کا وظیفہ ہے یہ دکھ پارے کے اندر محیود صورت کا وظیفہ ہے مشاعق اور بدلگانے اسے پڑھنے کا مول بنا لیں یہ وظیفہ تین روز کا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کوئی ایک ٹائم کرنا کر لیں کسی نماز کے بعد اتنی دن جو آپ کو بتائے ہیں یہ عمل کرنا ہے اس وظیفے کا جائز حاجت کے لئے یہ کرنا ہے اس کی یہ کرنا ہے نہیں کرنا کمیرہ دولت مند ہو جاؤں گا تو آپ نے کھاندانوں والوں کو یہ دو سباب کو نیچہ دکھانے فکر و گرور نکال کرنے سے حاجت انسانی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اس کے علاوہ الحال کا لکمہ کھائیں جو بنائے کبیرہ سے پچھتے ہیں وہ اس عمل کو کریں اول آقا دو تین تین مرتبہ درود عبراہیمی پڑھنا پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی جزار کی خاطر کوئی شرینی یا کوئی دوسری چیز آپ نے تفنیم کرنی ہے کوشت کرنی ہے بچوں کے اندر تفنیم کرتے رہیں محترم ناظرین اکرام ہائیکل کے زمانے میں پیسہ انسان کی ناظرین رویت ہے پیسہ ناظر دلگی میں سکون نائنی ہوتا ہے بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گرا رہتا ہے کہ اخراج آپ کیسے اور کہاں سے پورا کریں ناظرین اکرام یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے اپنے مشکل دنوں میں اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کا لازمی پڑھ لیجئے گا یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی پڑی سے پڑی پریشانی دور ہو جائے گی پڑی سے پڑی آپ کی تو حاجت پوری ہو جائے گی بڑی سے بڑی مرادیں جو ہیں وہ بیماریاں ہیں تکالی ہیں دکھ ہیں پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائے گا اگر بے ولادی ہے تو جتک پند ہو چکا ہے کربار بلکل نہ کریں یہ وظیفہ آپ لوگ ایک انواہ کر کے دور در کے ہاتھ تو ہر پریشانی آپ انشاءاللہ اللہ پاک ملو کرم سے فورا چھٹکا رہا ہی جائے گا اگر قرض دار ہے پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ لازم کیجئے گا بے حد آسان سب جفائے لیکن بے حد مجرب ہے اپنی حاجتوں کو اپنی پریشانیوں کو جو آپ کے بسلے ہیں انجیت کیجئے گا ناظرین کرام اللہ پاک جب کرم کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے اور موجزے کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ضرگ ورطر ہی کی ہے بس ہمیں تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا دیئے کیونکہ یہی قوم دیا گیا ہے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اور برکر ناموں کا اگران پاک کی دو چھوٹی چھوٹی صورتوں کا وظیفہ ہے جنہیں کرنے سے آپ بھی ہر پریشانی حال دے جائے گی جب پریشانی ختم ہو جائے تو پھر انسان کی جلگی میں سکون بھی آ جاتا ہے ایسے میں دیکھا گیا ہے کہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو پوری طور پر ان کی دیار سے مدد ہوئی میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال بھی کسی بھی دن کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں چلتے پھرتے اس عمل کو اس وظیفہ کو پڑھ لینا لیکن اگر کہیں سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے تو جب ساتھ یہ عمل کو کمل کریں میرے بھائیوں میری وظیفہ جیسا میں نے بتایا کہ کسی بھی دن پڑھ لیں کسی بھی وقت پڑھ لیں کسی بھی جگہ پڑھ لیں آپ لوگ یہ دولہ دن پوچھیں گے اتنے دن کرنا ہے تو میرے بھائیوں اور میرے کہنا ہو آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ دین دن کا عمل ہے لیکن جب ایک دن آپ اس وظیفہ کریں گے تو پہلے دن ہی اس کا انتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا اس عمل کو میرے دوستو اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ دیارہ دن بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مثال حال ہو جائیں گے ہیں اس وظیفن کے اس عمل کی اجازت لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے محترم ناظری میرے بھائیوں اور میری بہنوں میرے بذور کو اب آپ لوگوں کو وظیفہ بتانی لگا ہوں ایک جگہ سکومت سے پیٹ جائے کسی بھی دن کسی بھی وقت صبح شام رہا چاہیں کوئی بھی ٹائم ہو کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی دن ہو جیسے دائی بھائیوں اور میری بہنوں جگہ کی کوئی بھی بہن دن ہے بے شک آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں جو پر ہوں یعنی نوکری وغیرہ کی جگہ پر ہوں کار میں ہوں بستر پر ہوں بستر پان پر ہوں مجد میں ہوں یا مجد سے ہوں کئی پارک میں پیس رہیں جہاں کہیں بھی موجود ہوں یا مجد سے پارنا پھر آپ دولت کے برسلے کا اتظار کرنا ہے تنی دولت پر سے بھی کہ خود مجھے کمیٹس میں کہو گے ہمیں جو وزیفہ بتایا تو آپ کو مٹھائی قطبہ دینا ہے اور ناظرین ہماری یہ فلان جو آجتی وہ اللہ بات کے خضلوں قرب سے پونی ہو گئی اپنی اپنی حاجات کی نیت کر لیں جو بھی آپ کی حاجت ہو جو بھی آپ کی براد ہو اس کی نیت کر لیں جب آپ مہتر آسانی ملتا تو آپ اس وزیفہ کو کھا سکتے ہیں اس میں کوئی بھوپتی ہیں اس وزیفہ کوئی بھی ملت کا سکتا ہے کوئی بھی عورت کا سکتا ہے کوئی بھی وزر کا سکتا ہے کوئی بھی بچہ بھی بکہ سکتا ہے اگر کچھ ملتوں کو مشکلات کا سامنہ ہوتا ہے کوئی ملت بچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنا کھر پالنے کے لیے باہر میند شکت اور مصدوری کرتے ہیں اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں تو وہ لازمی کہتا کہ آپ جدگی بھی آسانی پیدا ہو اور دولت کی جو بھی پریشانی ہو جو بھی آپ مسئلہ ہو حاجت ہے پریشانی ہے بس اب اس مسئلے کے حل کی نیت رکھ یہ پڑھیں گے تو عمل کریں گے تو آپ مسائل حال ہو جائیں گے انشاءاللہ اس عزیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ بھی خصوصی رحمت شفاحت شفاحت نازل ہوگی اگر آپ پہلے کوئی بھی عمل کرتے ہیں کوئی بھی عزیفہ کرتے ہیں کوئی بھی عزیفے کی طرف چکتے ہیں آپ سب سکر ایک عمل وضو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک مطعہ بللہ منشیطان ورحیم بسم اللہ الرحمن برہی پڑھنا اس کے بعد اول آپ دعوت پاک تین دعوت شریف پڑھیں دعوت شریف آپ دو ہی حسابی پڑھتے ہیں جیسا کہ اللہ حلی والے رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ضرور تائج ابراہی میں کسی زیادہ فرزیلت عورت مدی اس لئے کوشش کریں کہ دعوت پاک ابراہی بھی پڑھ لیں ناظرین اقران احساب میرے تقاوی پڑھ اللہ محمد و آل محمد 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 اللہ ابراہیم و آل آل ابراہیم ناظرین اقرام ایک محمد دو شریف پڑھ اللہ تعالیٰ کی دس ذہمت برکتیں ناظر ہوتی ہیں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوصی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک محمد دو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس ذہمت ناظر فرماتا ایک وزہ دو شریف پڑھ دس سبرا ہم ہوتے ہیں دس دجات بلند کر دی جاتے ہیں حضرت انصر رضی مجھ ملتی ہے اس لئے آپ کچھ کریں کہ ضرور شریف زیادہ سے زیادہ پڑھ جائے ایک حاجت کے لئے یہ وزیفہ ایک حاجت کے لئے پڑھ سکتے ہیں دوسری کوئی حاجت ہو کوئی بھی دوسرا مسئلہ ہو تو آپ اس کے لئے دوسری مطبع بھی پڑھ سکتے ہیں مطبع پڑھ سکتے مطلب ایک حاجت کے لئے ایک مطبع پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک حاجت کے لئے ایک مطبع پڑھ سکتے سب سے پہلے آپ حاجت کی نیت کر دودھ پاک پڑھ دیجئے کوئی دودھ پاک پڑھ دیجئے بہتر دودھ پاک دودھ پاک کیونکہ ناظرین دودھ پاک سکتے مناہ محاب ہوتے ہیں اللہ تعالی اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاوں کو بھی قبول فرماتا ہے تو اس کے لئے ایک بار ساتھ میں پڑھ لیں دوستو ایک بار پڑھ پڑھ ناظرین کرام آپ لوگوں سب سے پہلے اپنے سیدھ ہاتھ بلیوں پڑھ لیں یا کوئی تصویر لیں یا پھر دوستو بھی گن کر پڑھ لیں بہت ہی اسام سام وزیفہ صرف اکیس مدوہ سب سے پہلے آپ نے اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب اکیس مدوہ یہ وزیفہ پڑھ لیں اس کے پوراً بعد ہی آپ لوگ اکیس مدوہ اللہ پاک اصفاتی نام یارزاکو 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 جب اکیس مدوہ اللہ پاک اصفاتی نام یارزاکو پڑھ لیں اس کے بعد سات مدوہ سروط کسر پڑھ لیں انہ توائین کل کسر فصل لی ربی کون ہر انہ شان یا کبھو الاب تر اس طرحے سے سوت محمد استغراللہ 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 پڑھیں اس کے بعد آدھ روز پاک دین پاڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر اپنی انماری پر اپنی تجوری پر اپنی سیب پر جہاں پر آپ احتر رکھتے ہیں وہاں موضمات ہیں ناظرین نے کرام اتنا آسان وضیفہ جس تدیر سے جس تو کر سکتے ہیں لیکن اس وضیفے کے ایک شرط ہے کہ با وضو حالت میں یہ وضیفہ کرنا ہے ناظرین یہ وضیفہ آپ کی قسمت کو چھپکا دے گا آپ مشکلات کو ختم کر دے گا اور جسے ایسے مسائل پیدا ہوں گے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا آپ کی آنے والی نسلیں کوئی مسائل حل ہو جائیں گے ناظرین فقط اللہ تعالی عالم اللہ تعالی ہم دکھ و درد دماغ تقالیم اپنے فضل و قرم سے دور فرمائے ہم سب کو پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرنے کی نفیق اتا رمائے ہم دنیا اقل نرک یعنی نصیب